ہائے گائیس میں نیم ایز لکھن اینڈ آئی لیو نیچر دوستو کئی بار تو ایسا موقع آتا ہے کہ ویڈیو بنانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا آپ دیکھ سکتے ہو میرے سامنے ہمارے کھیت میں ہی نیل گائے آپ کو نجر آ رہی ہیں ویسے اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نیل گائے سے گاؤں کے اس پاس آ جاتی ہیں اور دوستو لائف کا پہلا چانس ہے کہ میرے خود کے اپنے کھیت میں ہی نیل گائے آ چکی ہیں دو بڑی نیل گائے ہیں ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بچے ہیں اب جو میں نے آپ کو تھامنیل میں دکھایا ہے کہ نیل گائے اپنا خود کا دودھ پی رہی ہے جیسا کہ پوٹو میں دکھایا ہے دوستو دوستو سنبھو ہے ایسا کیونکہ ہم جو مویشیوں کو پالتے ہیں جس میں بھینس اور گائے ہیں اس میں بھی کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو خود کا دودھ پی جاتے ہیں تو دوستو وہ ایک سامنے ویو آیا تھا جس کا میں نے تھامنیل بنا دیا لیکن خاص بات تو یہ ہے کہ بلکور گرامنٹ چھتر میں اندر تھوڑے جگہ ہوتی ہے کچھ خیت کھالی پڑے ہوتے ہیں گھروں کے آس پاس نیل گائے آ جاتی ہیں اس کا کارن ہے پانی کے لیے اب چار اتراب ان کو یا تو انسان دکھائی دے رہے ہیں یا مکان دکھائی دے رہے ہیں جدھر میں ہوں وہ ایک روڈ ہے میں روڈ پر گاڑی کھڑی ہے میری اس لیے کیمرہ آپ کو جیدہ ہیل رہا ہوگا دوستو یہ میرا خیت ہے روڈ پر جس میں نیل گائے کھڑی ہوئی ہیں تو اس میں خاص بات دیکھنے کی جو ہے جو میں نے تھامنیل میں دکھایا وہ ابھی آنے والا ہے کہ نیل گائے خود اپنا دودھ پی سکتی ہے وہ ویڈیو ابھی آپ کو وہ سین نجر آئے گا لیکن دوستو نیل گائے کے بہت سارے ویڈیو میں ڈال چکا اب دیکھ سکتے ہوں حالانکہ یہ جس کے اس کے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو مویشیوں کے گرمیوں میں آ کر چھینچ لے جو لگ جاتے ہیں ساید اس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں مادہ بھی اور اس کا بچہ بھی لیکن پھر بھی دوستو کافی نزدیک سے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ میں آپ کے اوپر کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے نیل گائے ہمارے ہاں سپاس بہت زیادہ جس میں سے کچھ ایک گرامیڈ چیتر میں اندر آ جاتے ہیں اور اندر کیوں آ جاتے ہیں آپ کو کئی بار دکھایا میں نے اب یہ جو مادہ ہے اپنے بچوں کو پانے پلانے کے لیے یہاں آئی ہے ہاں سپاس کا ایریہ ہے اس میں یہ گھومتا رہیں گے گھومتا رہیں گے کئی بار تو ایسا ہوتا ہے جو مویشی ہوتے ہیں گھر کے ان کے جو چارہ ڈالنے کا جو جگہ ہوتی ہے اس میں بھی یہ آکے چڑھنے لگ جاتے ہیں بہت چانس ہیں ایسے رات میں تو پک آئی جاتے ہیں دن میں تو پھر بھی تھوڑا ڈرتے ہیں اب دیکھو میرے نجدیک آنے کے بعد میں بلکل ٹک ٹکی لگائے ہوئے میری گاڑی کی طرف دیکھ رہا ہے یہ مادہ ہے اور آپ کو میں نے کتنی بار بتا ہے کہ مادہ کے سینگ نہیں ہوتے ہارن ہے ایک جو نشان ہے اس پورے ایریے کے نیل گائے کے چہرے پر کان کے نیچے دیکھو ایک گول سرکل ہے وائٹ کلر کا جو سائد آپ کو دکھائی دے گا بچہ ہو جا بڑا ہو اب دیکھو آنکھ کے نیچے بالکل دیکھے گا آپ کو ہر ایک نیل گائے کے یہ نشان آپ کو نجر آ جائے گا اب خاص بات یہ ہے کہ جو مادہوں کا جھنڈتا وہاں سے یہ مادہ ہیں ان بچوں کو لے کے وہاں سے دور آنے کا کارن ہے کہ یہ دونوں کے دونوں نر بننے والے ہیں یعنی کہ یہ مادہیں نہیں ہیں تو ان کو اب یہ جھنڈ سے دور کہیں دوسرے جو نروں کا جھنڈ ہے اس میں ملانے کے لیے یہ نیل گائے اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے دور آ چکی ہیں گرامینگی ایریہ میں یہ آس پاس دوستو پلیچ اس کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر پہلی بیار آئے اب تو سرگائے بھی کر لینا موسیقی